تو بیٹا ہم کہتے ہیں ہمارا کوچھن ہے ڈوگراز ویڈ سپیشر ریفرنس ٹو پریمری ایڈوکیشن ہم کہتے ہیں جول امریت سر کی ٹریٹی ہوئی بیٹمین بریٹیشرز اینڈ سکرولرز سکرولر کون سا تھا بیٹا مہاراجہ گلاب سنگھ ان کے درمیان ٹریٹی ہو گئی ٹریٹی کے بعد کشمیر پہ کن کا قبضہ آیا دوگرہ رولرز کا سکرولرز کا اور بیٹا جو پہلا دوگرہ رولر تھا وہ تھا مہاراجہ گلاب سنگھ جس نے بیٹا کشمیر کو کب گین کیا ایٹین ہنڈرن فورٹی سکس کے اندر کشمیر میں اس کا کیا آیا کنٹرول اور اس نے بیٹا رول کیا اس کا بیٹا پیرڈ آف رول کیا تھا ایٹین ہنڈرن فورٹی سکس ٹو ایٹین ہنڈرن ففٹی سیون ٹھیک ہے بیٹا پہلا مہاراجہ ہم کہتے ہیں گلاب سنگھ جو تھا ہی سپینڈ موسٹ آف ہیز ٹائم ہی سپینڈ موسٹ آف ہیز ٹائم ان کنسولیڈیٹنگ ان کنسولیڈیٹنگ ہیز ٹیریٹریز اس نے زیادہ ٹائم کس پہ سپینڈ کیا اپنی ٹیریٹریز کو کیا کنسولیڈیٹ کرنے کے لیے آگے بڑھانے کے لیے جنڈیٹرین ہی سے ایک jointly موسط کے داروں میں دی پارک سے پہلیں ٹائم جنت کی زیادہ ٹائم جارے ٹائمة څیڈیٹرین ہی سے complètement اپنی چاہم development of art and literature اس نے کوئی بھی role play نہیں کیا جس سے جس سے بیٹا education promote ہوتی جس سے بیٹا education کیا ہوتی بیٹا develop ہوتی اسی لیے his period is called as dark his period is called his regain is called as dark period for education his regain is called as dark period for education اس کے پیرڈ کو کیا کہا جاتا ہے dark period ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد اس کا بیٹا جس کا نام تھا مہاراجہ رنبیر سنگھ مہاراجہ رنبیر سنگھ اس نے بیٹا تھون کو سنبھالا کب سے 1857 to 1885 1857 سے برابر کہاں تک بیٹا 1885 تک تو ہم کہتے ہیں in 1857 مہاراجہ رنبیر سنگھ سکسیڈڈ ہیم مہاراجہ رنبیر سنگھ سکسیڈڈ ہیم اور بیٹا he was the first ڈوگرہ رولر he was the first ڈوگرہ رولر to take personal interest to take personal interest جس نے بیٹا کیا کیا پرسنل انٹرسٹ کریڈ کیا in the advancement of education in the advancement of education in J&K state in J&K state he himself was patron of he himself was patron of learning and art یہ خود بیٹا پریفر کرتا تھا learning کو اور art کو he granted he granted liberal liberal annual grants liberal annual grants to Sanskrit institutions to Sanskrit institutions کیونکہ بیٹا اس ٹائم کھالی Sanskrit language تھی Sanskrit institutions تھی at war on the sea at war on the sea and made and made free and made free provision provision for the students of the state for the students of the state who stayed there جو وہاں پہ کیا کرنا چاہتے تھے پڑھنا چاہتے تھے he established the first press he established the first press in the state for in the state for the printing of books printing of books and and in j and k and in j and k two schools were opened two schools were opened those schools stay وہاں پہ کھولی two schools were opened the jimoo school was جو بیٹا jimoo کا school the jimoo school was up to the matriculation standard the jimoo school was up to the matriculation standard ٹھیک بیٹا جو jimoo کا school تھا وہ کہاں تک تھا ٹینتھ تک برابر اس کے بعد he also made provisions in this school in this school for the for the teaching of english دیکھو بیٹا پہلا کیریکیولم کیا تھا teaching of english ایک تو وہاں پہ english پڑھا آیا جاتا تھا sans script law ayurveda tib and persian ٹھیک ہے بیٹا یہ کہاں پہ پڑھا آیا جاتا تھا جمہ سکول کے اندر the sri ngar school the sri ngar school was up to the the sri ngar school was up to the middle standard was up to the middle standard was up to the middle standard sri ngar school کہاں تک تھا پہلے middle standard تک آ بیٹا ادھر جائیں گے کلاس چار رہی ہے اس کے بعد آر ہم سے آپ سے بات ہوگی اس کے بعد بیٹا دس سری ngar school اچھا وہ ہم نے کہا education was imported in education was imported in persian and sun scrit education was imported in persian and sun scrit اور education بیٹا کس لینگویج میں یہ ہوتی تھی persian and sun scrit later he established several schools later he established several schools کاما مکتب جو ہم نے کل بیٹا پڑھا نسرت ہاں وہ کاروانستان اس میں بھی بیٹا اس نے فنڈ جنریٹ کروایا ہے اسی مہراجہ نے اس کے لئے بھی فنڈ گرانڈ کیا ہے ٹھیک بیٹا مکتب و پارشل پڑھا چیز داری سپ تانس چیز سپ تانس داری سپ گرانڈ جو چیز پڑھا چیز من جو چیز جو چیز خیش خیش چیز چیز مکتب but he did not establish he did not establish any sukoon on western lines مطلب on western ideas ٹھیک ہے بیٹا on western lines لائنز ہاں اس کے بعد بیٹا تیسرا مہاراجہ جو آیا اس کے بعد بیٹا جو کون آیا تیسرا مہاراجہ اس کا نام تھا مہاراجہ پرتاب سنگھ مہاراجہ پرتاب سنگھ مہاراجہ پرتاب سنگھ جو تیسرا مہاراجہ آیا اس کا نام کیا تھا بیٹا اس کا نام تھا مہاراجہ پرتاب سنگھ 1885 سے بیٹا 1925 تک 1885 سے اس کا ریگین بیٹا ہے کہاں تک 1825 تک کس کا بیٹا مہاراجہ کا کس کا مہاراجہ کا ریگین وہاں سے وہاں تک ہم کہتے ہیں اس کے بعد ہم بیٹا کہتے ہیں مہاراجہ پرتاب سنو اور بیٹا ایک چیز ہم لکھنا بھول گئے وہ یہ کہ یہ ہم نے کہا ان 1883 یہ اسی کے ساتھ ہے بھی ان 1883 دجمو سکول ناؤ دجمو سکول ناؤ ڈیزگنیٹڈ ایز کالیج ڈیزگنیٹڈ ایز کالیج ڈیزگنیٹڈ ایلیجا ایز کالی جانا ہے اور اسی کے ساتھ ایک فیمس پارشالہ ایک فیمس پارشالہ ان ان ایٹین فیفٹی سیون ان ایٹین فیفٹی سیون نون ایز رنبیر رگنات پارشالہ جو رگنات ٹیمبر کے ساتھ آج بھی ہے رنبیر رگنات پارشالہ فار در ٹیچنگ آف ہندی اینڈ سانسکرٹ ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد اب مہاراجہ رنبیر سنگ یا پرطاب سنگ ہم کہتے ہیں یہ جو مہاراجہ پرطاب سنگ تھا اس نے پہلا کام کیا کیا ہی کین ہی کین ٹیک ایک پریکٹیکل شیب ٹو مادرن ایڈوکیشن اندہ سٹیٹ ٹو مادرن ایڈوکیشن اندہ سٹیٹ اس نے پریکٹیکل شیب دی کس کو بیٹا مادرن ایڈوکیشن جو موین کشیم سٹیٹ میں اسی نے مادرن ایڈوکیشن لائی پنجاب یونیورسٹی کسی یونیورسٹی سے بیٹا پنجاب یونیورسٹی سے کیوں کی بیٹا اس ٹائم کشمیر کے سکولز ٹیانتھ کے ساتھ اپلیٹ ہوتا تھا پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ اس کے بعد بیٹا دا فرسٹ ہائی سکول آف اٹس ٹائپ جو پہلا ہائی سکول بنایا گیا اس ٹائپ کا دا فرسٹ ہائی سکول آف اٹس ٹائپ واز دا آف اٹس ٹائپ واز دا رنبیر ہائی سکول کیونکہ رنبیر اس کا آپ کون ہے باب یہ چل رہی ہے نا ڈینسٹی مطلب رنبیر جو ہے وہ کس کا باپ ہے پرتاب کا رنبیر کا باپ کون ہے گلاب اسی لئے اس نے اپنے باپ کے نام پہ سکول کا نام رکھا اس کے بعد بیٹا ان ایٹین نائنٹی ہاں ہاں رنبیر ان ایٹین نائنٹی دیار بوائر دیار ویر ان ایٹین نائنٹی ہاں دیار ویر ٹین سکول جمہو کے اندر ہائی سکول ایک تھا دس میں سے بیٹا ایک کیا تھا ہائی سکور ایک کیا تھا میڈل سکور سری نگر ایک پریمری سکور تو بیٹا ایٹین ہنڈرن نائنٹی تک کتنے سکور بنی تھے دس میں سے ایک ہائی تھا ایک میڈل تھا اور کیا تھے بیٹا پریمری اس کے بعد ان نائنٹی ہنڈرن ون ان نائنٹی ہنڈرن ون دن نمبر آف سکورز وز ایٹی سیون اینڈ دن نمبر روز دن نمبر روز تو وان وان سیون فائف طالج تالي بداخل 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 971 سب سے امپورٹن کام جو مہراج پراتاب سنگھ نے کیا ہے کیا سپیشل ایٹنشن was paid سپیشل ایٹنشن was paid to the education of muslims to the education of muslims in kashmir by providing سپیشل سکولرشپ by providing سپیشل سکولرشپ تو بیٹا مسلمز کو education کی طرف attract کرنے کے لیے ان کو بیٹا کیا دی جاتی تھی سکولرشپ کیا دی جاتی تھی تاکہ وہ education کی طرف کیا ہو جائے attract ہو جائے ٹھیک ہے بیٹا attract ہو جائے اس کے بعد in government schools in government schools in government schools special arrangement was made special arrangement was made for the teaching of arabic for the teaching of arabic کیوں بیٹا arabic پڑھاتے تھے تاکہ مسلم اس کو یہ نالا یہ ہمارے ساتھ بے دباؤ ہو رہا ہے پرشن پڑھا رہے ہیں ہندی پڑھا رہے ہیں سانسکرٹ پڑھا رہے ہیں arabic کیوں نہیں پڑھا بیٹا آپ دو منٹ چک کریں گے arabic کیوں نہیں پڑھا آئے رہے ہیں ٹھیک ہے اسی لیے بیٹا teaching of arabic and 117 arabic teachers were appointed ہاں 117 117 117 arabic teachers were appointed which also which also which also gives which also have program of training and trained trained in so poor trained in so poor in 1916 1916 مطلب arabic teachers کے لئے training بھی رکھی گئی تاکہ ہر کوئی arabic teacher اچھی طرح سے arabic پڑھا آئے کہاں پہ بیٹا so poor کے اندر ٹھیک ہے بیٹا اس کے بعد آئے پڑھا 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 آئے پ� مہراج پرتب سنگھ سرگین مہراج پرتب سنگھ سرگین is important because it was in his regain because it was in his regain that college education that college education in the state becomes an established fact in the state became an established fact became an established fact بس بیٹا مہراجہ حریسیم تو ہم کہتے ہیں بیٹا اس کا جو regain تھا وہ بہت ہی اچھا regain تھا کیونکہ education کے لئے کیونکہ بیٹا اس نے کیا کیا expansion of education expansion of education اور اس کا aim کیا تھا اس کا بیٹا aim تھا his aim was to make his aim was to make his aim was to make his state his state educationally modern educationally modern and advanced educationally modern and advanced the number of education institutions the number of education institutions in his time doubled in his time doubled اس کے بعد بیٹا in 1930 compulsory primary education for سری نگر compulsory primary education for سری نگر سوپور and Jumu was legalized was legalized for children was legalized for children in the age group of in the age group of six to eleven in the age group of six to eleven students in these compulsory schools students in these compulsory schools got free books in these compulsory schools got free books اس کے بعد بیٹا indian constitution نے adopt کیا article twenty one a free and compulsory education act تو ہم کہتے ہیں یہ مہاراجہ ہری سنگھ تھا جس نے بیٹا education کو کیا کروایا free سب سے پہلے compulsory سری نگر کے لیے سوپور کے لیے اودمپور کے لیے اور جمہو کے لیے لیٹرانے پھر باقی status میں ہو گیا ہاں چیز کو پہلے 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 پہل پہليڈ شخص mondo مش log نمبر راجے ہیں اور preguntaً اور کو مشłaور چائوں کو شganائیいて موسیم سیدنسان was provided to muslim students. The education budget for the first time So valid as w-e-l-l-e-d to 11 lakh in his time 11 lakh in his time تو اس کے ٹائم پہ جو بیٹا ہم کہتے ہیں اس کے ٹائم پہ education جو ہے اس کا budget کتنا زیادہ increase ہو گیا جو کسی مہراجہ کے ٹائم پہ اتنا increase نہیں ہوا تھا جتنا increase کس کے ٹائم پہ ہو گیا ہریسنگ کے ٹائم پہ جتنا increase ہو گیا اس کے بعد ہم بیٹا کہتے ہیں During his period During his period In 1938 Education Reorganization Committee Education Reorganization Committee was found was found Education Reorganization Committee was found which gave recommendation which gave recommendation related to basic education اسی کے ٹائم پہ Education Reorganization Committee جس نے بیٹا recommendation دی کس کی بیٹا basic education یا وردہ سکھیم گوندے جی کی basic education یا وردہ سکھیم Universalization of primary education Universalization of primary education Universalization of primary education Training of teachers Training of teachers grant in aid grant in aid grant in aid in aid مطلب کتنا aid ہمیں کس department کو دینا ہے سب سے important point female education In 1947 مطلب اس نے female education پہ بھی تاواجو دیا There were 8 girls high schools There were 8 girls high schools 50 girls middle school 50 girls middle schools 280 girls primary schools 280 girls primary schools in the state The total number of education institutions in Jumu and Kashmir Education institutions in Jumu and Kashmir was 2158 2158 and enrollment was and enrollment was 1,12,298 298 1848 at the end of 1947 the education budget the education budget for the year for the year 1946 47 3700 was 37,51,000 and 500 forming 7% of state revenues forming 7% of status revenue سٹیٹس ریوینیو تو یہ بیٹا کیا تھا یہ تھا رول کن کا بیٹا ڈھوگرا مہراجز کا ریگارڈنگ دا پریمری ایڈوکیشن کیسے انہوں نے بیٹا پریمری ایڈوکیشن کو ڈیاؤلاب تو گلاب سنگھ کے رول کو ہم کہتے ہیں ڈارک پیرٹ رنبیر سنگھے بھی کچھ کام کی ہے مگر سب سے زیادہ کام پرتاب سنگھ اور ہری سنگھ نے کیا سب سے زیادہ کام ایڈوکیشن میں ہری سنگھ نے کیا دیکھے بیٹا اس کے بعد شارب کمیٹی نیکسٹ ٹاپک شارب کمیٹی نائنٹین ہنڈر سکسٹین لکھنا بریکٹ میں ہم کہتے ہیں ہاں ہاں دا مسلم کمیٹی دا مسلم کمیٹی آف کشمیر جو مسلم کمیٹی تھی کشمیر کی آف کشمیر کشمیر میں جو مسلم کمیٹی تھی وہ ایڈوکیشن میں بہت زیادہ پیچھے تھی ان آرڈر ٹو سالو دس پرابلم ان آرڈر ٹو سالو دس پرابلم مہاراجہ پرتاب سنگھ اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے مہاراجہ پرتاب سنگھ اپوائنٹین ایک کمیٹی اس نے ایک کمیٹی کو کیا کیا اپوائنٹ کیا انڈر دا چیئرمنشپ آف انڈر دا چیئرمنشپ آف ہینری شارب چیئرمنشپ آف ہینری شارب کس کے چیئرمنشپ میں بیٹا ہینری شارب کے چیئرمنشپ میں جو کیا تھا اس ٹائم بریکٹ میں لکھنا ایڈوکیشن کمیشنر گورنمنٹ آف انڈیا ایڈوکیشنل کمیشنر گورنمنٹ آف انڈیا اسی کو کیا بنایا گیا کمیٹی کا چیئرمین The committee made The committee made suggestions بیٹا آپ چھوک کریں گے بیٹا چھوک کر کے بیٹا آپ The committee made suggestions and recommendations اس کمیٹی نے suggestions دی اس کمیٹی نے recommendations کی کس کے لیے for giving for giving or providing or providing educational facility educational facility to the muslims of kashmir to the muslims of kashmir in particular and and for expanding and for expanding primary education of girls and for expanding primary education of girls teacher training vocational education and school inspection in general school inspection in general and then they will be major recommendations major recommendations major recommendations پہلے آپ لکھو مسٹر شارپ مسٹر شارپ was in the state was in the state from April April 9 to June 1st April 9 to June 1st 1916 اب major recommendations ٹھیک ہے بیٹا پہلا facility for college education facilities for college education in the state آپ کو سٹیٹ کو کیا کرنا ہے پروائیڈ college education دوسرا increase grant in aid increase grant in aid up to 10,000 per year up to 10,000 per year جو بیٹا جو اب grant in aid دیکھتے ہو اس کو کتنا انجز کرنا ہے 10 ہر سال 10,000 per year further improvement in secondary education further improvement in secondary education secondary education further improvement in secondary education اس کے بعد further expansion of primary education further expansion of primary education more schools establish in every village of establish in every village of 500 or more inhabitants جس village میں 500 یا اس سے زیادہ inhabitants رہتے ہیں وہاں کیا بنانا ہے سکول بنانا ہے which results in establishment of 1100 schools اس کے بعد اس سے کیا result نکلا 1100 schools نئے establish ہو گئے ہاں schools there is a special provision for 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 there is a special provision for appointment of appointment of mullahs m-u-l-l-a-h-s in schools in schools in schools in schools for teaching of teaching of Arabic and other languages more citrus on girls education more citrus on girls education girls education 16 new primary schools schools should be established for girls and a separate curriculum and a separate or or اور سپیشل کیریکیولم فار گرلز شوڈ بی ایوالورڈ فار گرلز شوڈ بی ایوالورڈ گرلز کے لیے الگ کیریکیولم بنانا ہے اس کے بعد سب سے امپورٹن پوائنٹ ایوڈوز اسی طرح پروپر پروگرام فار ٹریننگ آف ٹیچرز مطلب ٹیچر تریننگ بھی بیٹا ہمیں دینی ہے اسی طرح بیٹا سپیشل پروگیزن فار ٹیکنیکل ایڈوکیشن سپیشل پروگیزن فار ٹیکنیکل ایڈوکیشن ٹیکنیکل ایڈوکیشن ایڈوکیشن آف ادھو پروفیشنال کورسی ایڈوکیشن آف ادھو پروفیشنال کورسی Appointment of Sokol Inspection Committee Appointment of Sokol Inspection Committee Appointment of Sokol Inspection Committee ठीक है तो ये था बेटा शारफ के मेंचे कल हम बेटा करेंगी करेंगी